بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ پیر کو دمش کے دہی علاقوں میں ایک دھماکہ خیز ڈیوائس پھٹنے سے ہلاک ہو گیا ایرانی خبرسان ایجنسیوں نے پاسداران انقلاب کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے مشیروں میں سے ایک نے کرنل دعوت جعفری کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پیر کی صبح دمش کے قریب سڑک پر ایک دھماکہ خیز آلہ پھٹنے سے ہلاک ہو گئے پاسداران انقلاب نے الزام لگایا کہ اس بام حملے کے پیچھے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں بیان میں اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران اس کا جواب دیکھا جسے پاسداران انقلاب نے اس جرم کا نام دیا ہے قابل ذکر ہے کہ ایران گیارہ سالہ جنگ میں بشار الاسد کا بڑا حامی رہا ہے اور اس نے اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہزاروں فوجی بھیجے عرب میڈیا کے مطابق اس جنگ میں درجنوں ایرانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں حالانکہ تہران طویل عرصے سے کہہ رہا ہے کہ شام میں اس کا کردار صرف فوجی مشاورت تک محدود ہے ماضی میں اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ وہ شام میں ایرانی موجودگی کو روکنے کے لیے کام کریں گے خاص طور پر اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب ملک جنوب میں ایران کو اڈے قائم کرنے سے روکیں گے اسرائیل شام میں حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں کے اندر اہداف پر سینکڑوں حملے کر چکا ہے لیکن وہ شاز و نادر ہی ایسی کاروائیوں کو تسلیم کرتا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پا اندہ باد